لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ صالت اللہ وآلہ والأحباد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں آئی ڈی ٹی وی اور میرا آج کا موضوع ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور کعبت اللہ کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب قربانی سے فراغت پائی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی بھی حاجرہ کے حوالے کر کے خداوند قدوس کا شکر بجا لائے اور پھر اس کے بعد حضرت سائرہ خاتون کے یہاں تشریف لے گئے چاند ہی روز گزرے تھے کہ حضرت ابراہیل علیہ السلام تشریف لائے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اے ابراہیم تم پر اللہ تعالیٰ نے سلام بیجا ہے اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا ہے کہ اس سرزمین میں ایک خانہ کعبہ اللہ تعالیٰ کے لئے بناو تاکہ مخلوق حدہ زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچ سکے یہ بات حضرت ابراہیل علیہ السلام کے سن کر ارض کرنے لگے کہ یہ خانہ کعبہ کہاں بناو فوراں ہی اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اے ابراہیم اونٹ پر سوار ہو جاؤ تو میرے حکم سے ایک عبر آئے گا تم اس کے ساتھ چلتے رہنا اور وہ جہاں پر ٹہر جائے اور سایا اس کا جہاں تک گرے وہاں تک نشان دے کر وہی کعبہ کی بنیاد ڈال دینا چنانچہ بحکم حدہ وندی ایسا ہی ہوا اور ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ ایک سانپ نے آ کر چاروں طرف خلقہ کیا اسی انداز سے جو خلقے کا نشان تھا بیت اللہ کے بنیاد ڈالی گئی اور ایک دوسری روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر جہاں تک بتا دیا وہاں تک بنا لیا جیسا کہ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے اور جب ٹھیک کر دیا ہم نے ابراہیم کا ٹھکانہ اس گھر کا شریک نہ کر میرے ساتھ کسی کو اور پاک رکھ میرے گھر کو تواف کرنے والوں اور کھڑے رہنے والوں اور رکو اور سجود کرنے والوں کے لئے کیونکہ اور دیگر سابقہ امتوں میں رکو نہ تھا یہ خاص صفت اسی امت کو انعائد فرمائی گئی اور یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتایا گیا کہ آئندہ آنے والے نسلیں اس گھر کو آباد کریں گی جب اتمنان کامل ہو گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بارگاہ رب العزت میں عرض کی کہ خدا و اندہ اس کے واسطے پتھر کہاں سے لاؤں تاکہ اس خانہ کا باقی تعمیر شروع کی جائے اور تیرے حکم کی فرمبرداری کر سکوں اللہ تعالیٰ کی جانب سے حکم ہوا کہ اے ابراہیم جس پتھر کی تم کو ضرورت محسوس ہو رہی ہے وہ پتھر تم کو پانچ پہاڑوں سے مل سکیں گے اور وہ پانچ پہاڑ کون سے ہیں کوہ لبنان اور حیرہ ابو کبیس اور کوہ صفا و مروہ ان پانچوں پہاڑوں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام پتھر لاتے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کا باقی بناتے جاتے تھے اور اس کی تعمیری کاموں میں حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی مند کرتے تھے خداوند قدوس کا حکم ہوا گیا یا ابراہیم سب سے پہلے پتھر مسجد کی محراب میں رکھو چنانچہ آپ نے بموچب فرمانِ الٰہی پہلا پتھر اسی جگہ پر رکھا جہاں حکم دیا گیا تھا یعنی محرابِ مسجد میں نصب کیا بیت اللہ تیار ہونے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مندرجہ زیال دعا مانگی وہ دعا کیا تھی قرآن پاک میں ارشاد فرمایا اور جب اٹھانے لگے ابراہیم اور اسماعیل بنیادیں اس گھر کی تب کہنے لگے اے رب قبول کر تو ہی اصل سننے والا اور جاننے والا ہے پس ابراہیم علیہ السلام خدا کا شکر بجال آئے کہ ہم لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے بیت اللہ بنایا اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے آ کر فرمایا اے ابراہیم خدا تعالیٰ نے تم کو سلام کہا ہے اور فرمایا ہے کہ تم لوگوں نے بڑی محنت سے یہ گھر خدا کا بنایا ہمارے نزدیک اس محنت کی بہت ہی زیادہ قدر و منصلت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا ود قدوس سے عرض کیا کہ یا الہی تو نے فرمایا ہے کہ بوکے پیاسے کو کھانا کھلانا پلانا اور ننگے کو کپڑا پہنانا میرے نزدیک ایسا بڑا درجہ رکھتا ہے جیسا کہ اس گھر کا مرتبہ ہے پھر ارشاد ہوا اے ابراہیم تو لوگوں کو اس گھر کی طرف بلانے کی دعوت دے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وہ اعلان کر دو لوگوں میں خج کے لئے کہ لوگ اس خانہ کھابا کے لئے پیدل اور اگر سواری میں یسر ہو تو سواری پر اگرچہ ان کے اونٹ دبلے ہی کیوں نہ ہو کیونکہ یہ حکم دوری مسافت کے لئے ہے بہرحال ہر ممکن طریقہ پر اس گھر کی طرف چلے آئے یہ حکم سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بارگاہ رب العزت میں ارز کی یا الہی کہاں تک میری آواز پہنچے گی اور اس آواز کو کون سنے گا حکم ہوا کہ تم بلند آواز سے پکار دو میں تمہاری آواز کو تمام مخلوقات کے کانو میں یہاں تک کہ جو روحیں باپ کے سلم میں اور ماں کے رحم میں ہیں سب کو سنوا دوگا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک بلند پہار پڑ چڑھ کر آواز بلند لوگوں کو اس گھر کی طرف بلانے کی دعوت دی اور کہا اے لوگو تم پر اللہ تعالی نے حج فرض کیا ہے لہٰذا ہر شخص کو اس میں حج کے لیے آنا ضروری ہے چنانچہ جن کی قسمت میں حج تھا ایک بار یا دو بار یا زیادہ اپنے شوق سے باپ کی پشت اور ماں کے رحم میں لبیک کہا حضرت نے کسی کو نہ دیکھا اور چاروں طرف سے آوازہ اللہم لبیک لا شریک لکا لبیک جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کے میدان میں چاروں طرف نظر کی دیکھا کہ نہ پانی ہے نہ گاس ہے اور نہ ذرات غرض کے کچھ بھی نہ تھا تو یہ دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں درخواست کی یا رب میں نے بسائی ہے ایک اولاد کو میدان میں جہاں کھیتی نہیں تیرے عدم والے گھر کے پاس اے رب ہمارے ہم کو قائم رکھ اپنی نمازوں کے لئے کیونکہ جو تیرا ہو جاتا ہے اس کا دل تیری طرف ہی جھکتا ہے اور جو لوگ اس جگہ آباد ہو جائیں تو تو ان لوگوں کو میمو سے روزی دے تاکہ وہ تیرا شکر زیادہ کریں اب اس میں فائدہ بیان کیا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا گھر ملک شام میں تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو ان کی ماں کے ساتھ اس جنگل میں لاکر جہاں پر اب مکہ مکرمہ ہے بٹھا کر چلے گئے پھر رفتہ رفتہ مکہ شہر آباد ہو گیا اللہ تعالی نے زمزم کا چشمہ نکالا اس وجہ سے اور زیادہ جلد اس جگہ پر لوگ آباد ہو گئے کیونکہ یہ زمین کھیتی اور میوے کے درختوں کے واسطے موزو نہ تھی اسی کے نزدیک ایک زمین طائف تھی اس زمین کو ذرخیز اور سرسمز شاداب کر دیا تاکہ بہتر سے بہتر میوے وہاں پر ہو جائے اور شہر مکہ مکرمہ میں وہاں سے پہنچے اس کے بعد اللہ تعالی کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھتیس کوس تک زمین مکہ کی جو کے سنگریزے سے بھری تھی اسے کھود کر ملک شام میں لے جاکہ رکھ دی اور اس کے عوض میں دیائے نیل کی زمین مکہ میں لاکہ رکھ دی اور فرشتے سب اس زمین کے گرد کبے کے سات دفعہ تواف کرتے رہے اور اس جگہ سے کہ جہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مٹی کھود کر ملک شام میں پھینکی تھی لے جا کر اس کا نائم طائف رکھا اس لیے کہ سات دفعہ بیت اللہ کے گرد تواف کیا تھا اب ہر طرح کے میواجات طائف میں پیدا ہوتے ہیں اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملک شام میں جا کر رہائش اختیار کر لی کیونکہ اللہ تعالی نے فرمایا تھا کہ ہنہ کمہ خراب نہ ہوگا عباد رہے گا اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مہمان صلائے بنائی اور اہد کیا کہ بغیر مہمان کے میں کھانا نہ کھاؤں گا حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک عرصہ مدید تک وہیں عبادت کرتے رہے اور مسافروں کی مہمان برداری کرتے رہے اللہ رب العزت جلال جلالوہو ہمیں حق سچ بیان کرنے اور سن سنا کر عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے وآخر دعویان الحمدللہ رب العالمین